بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران میں خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جس نے حجاب کرنا چھوڑ دیا ہے زیادہ تر بے حجابی کاروں کے اندر ریسطورانوں، سرکاری دفاتیر، تعلیمی، مراکز، جنیورسٹیوں، ہوائی، اڈوں اور ٹرمینلز میں ہوتی ہے کچھ خواتین بینا پردے کے آن لائن آ جاتی ہیں یہ اسلامی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے خود سپریم لیڈر نے بے حجابی کو حرام کہہ دیا ہے سید ابراہیم رائیسی کی حکومت نے بھی حجاب کا کانون نافذ کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے انقلابی حکومت نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کاروباری افراد یا دکانداروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی جو بینہ حجاب خواتین کو داخلے کی اجازت دیتے ہیں ایسی اطلاع تھے کہ کچھ ہوتلوں اور ریسطورانوں کو حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ان نے اپنے ہاتھے میں بغیر حجاب کے خواتین کو جانے کی اجازت دی تھی دوسرا کام یہ کیا گیا ہے کہ ملک بر کے ہوائی اڈوں سے ایسی خواتین کو سوار نہیں ہونے دیا جا رہا جو پردے کے بنا ہوتی ہیں ایسی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اہلکار خواتین سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ حجاب کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے انہیں اپنی پرواز میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا ایسی خواتین کو نہ ہی اہوائی اڈوں پر خدمات فراہم ہوگی نہ ہی انہیں بورڈنگ پاس جاری کیا جائیں گے یہ منصوبہ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی تیار کیا ہے تیسرا کام بے حجاب خواتین پر جرمانہ ہوگا یہ جرمانہ ایرانی پارلیمنٹ نے تہہ کیا ہے قانون توڑنے والی خواتین کو پانچ ملین ریال جرمانہ دینا پڑے گا چوتھا کام یہ کیا جارہا ہے کہ پہلے خواتین کو بے حجابی پر انتباہ جاری کیا جائے گا جو خواتین انتباہات پر عمل نہیں کریں گی ان کی فون لائنس اور انٹرنیٹ بلاگ کر دیا جائے گا یعنی انہیں فون کال اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہلت نہیں دی جائے گی پانچمہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے حجاب خواتین کے ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ منصوب کر دیا جائیں گے نہ وہ گاڑی چلا پائیں گی نہ ہی بیرون ملت کہیں سفر کرنے کے قابل رہیں گی چھٹا کام تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی طالبات کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے جو حجاب قانین کی خلافرزی کر رہی ہیں تعلیم اور سائنس تحقیق اور ٹیکنالوجی کی وزارتوں نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے دوبارہ کھلنے کے پہلے دن ہی خبردار کیا تھا کہ حجاب کی پابندی نہ کرنے والی طالبات کو تعلیمی خدمات سے محروم ہونا پڑے گا اس سلسلے میں عدلیہ پولیس وزارت داخلہ قوم اسلامتی کونسل اور پارلیمنٹ کے درمیان اس منصوبے اور اسلامی لباس کورٹ کو نافذ کرنے کے لیے ایک ماہدہ طے پایا ہے نئی حکمتی عملی کے تحت جسمانی سزا کی اجازت نہیں دی جائے گی البتہ نگرانی کرنے والے کیمرے عوامی مقامات پر خواتین کی نگرانی کریں گے اور حجاب کی اصول کو توڑنے والوں کا سراغ لگایا جائے گا پولیس بغیر حجاب کے خواتین کی شناخت کے لیے سمارٹ سسٹم استعمال کرے گی اور انہیں ایس ایم ایس کے ذریعہ متنبے کیا جائے گا اگر انہیں انتباع پر عمل نہیں کیا تو ایسی خواتین کو عدالت میں بھی طلب کیا جا سکتا ہے